جسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینئر سائنٹسٹ اگرانومی آیوب ریسرٹ فیصل آباد ناظرین برسیم تقریباً کاشت ہوئی چکا ہے برسیم کی بھرپور پیداوار لینے کے لیے خادوں کا شیڈول کیا ہونا چاہیے دیکھیں برسیم کو بجائی کے وقت ایک بوری نیوٹرا فل ڈی اے پی یہ ڈال دی جائے تو میں تھا ہم سب سے بہتر یہی رہ جاتی ہے نیوٹرا فل ڈی اے پی دستیاب نہیں ہے تو سادہ ڈی اے پی بھی ڈالی جا سکتی ہے ایک ڈی اے پی سفیشنٹ ہے یا کام از کم پندرہ کلو گرام ڈیپر ایف ایم سی یہ ڈال کے برسیم کو جوانا قائد کر دینا چاہیے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ برسیم ایک پھلی دار فصل ہے اور اسے اضافی طور پر نائٹروجنی خاد ڈالنے کی ضرورت کامی ہوتی ہے کمزور زمین اور ہلکی میرا زمین میں اگر برسیم لگ جاتا ہے تو وہاں پہ تو آدھی بھوری نائٹروجنی یوریا خاد بھی ڈالے جا سکتی ہے پہرحال بہتر یہی ہے کہ بیج کو بائیو فرٹی لائزر لگا کے جو ہے نا وہ کاشت کیا جائے جیسے جرا سی میٹی کا کہا کرتے تھے پہلے تو بائیو فرٹی لائزر لگا کر کاشت کیا جائے تو اس کی گروس چنونا جلدی ہوتی ہے پہلی کٹائی اچھی تیار ہو جاتی ہے جلدی تیار ہو جاتی ہے تو اس میں نئی بات کونسی ہے میں ایک نئی چیز بتانے لگا ہوں کہ جب بھی آپاشی کی جائے تو آپاشی کے ساتھ پانچ کلوگرام پولی سلفائیڈ یہ فلڈ کر دیا جائے تو آپ حیران ہوں گے کہ نہ صرف پیداوار دیادہ آتی ہے اس کی بلکہ بیماری کا اٹیک نہیں ہوتا یہ جو سٹیمرارٹ کی کراؤنڈ آٹ کی ڈیزیز ہے اس کے لئے پولی سلفائیڈ کا استعمال میں نے خود کر کے دیکھا ہے کسی سلفر کی ضرورت نہیں ہے فنجیسائیڈ سپریہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پولی سلفائیڈ ہے اگر سردیوں کو دران اس کو ڈیڑھ مہنے کے بعد ایک آپاشی لگتی ہے تو ڈیڑھ مہنے بعد پانچ کلوگرام پولی سلفائیڈ پوٹاشیم پولی سلفائیڈ جو ہے یہ فلڈ کر کے دیکھیں آپ کو حیران یہ بالکل اس ویڈیو کی جان ہے یہ چیز جو ہے یعنی جب بھی پانی لگنا ہے پانی کے ساتھ پانچ کلوگرام پولی سلفائیڈ نہ صرف یہ کہ یہ اس کی پیداوار میں اضافہ کرتا ہے بلکہ بیماری غائب ہو جاتی ہے ان کھیتوں میں جو پہلے گڑ بنے ہوئے تھے جراسیم کا بیماری کے دنوں میں جو بندہ پولی سلفائیڈ کا استعمال احتمام نہیں کر سکتا وہ دو کلوگرام سلفر ڈی ایف فارمولیشن جیسے کہ سٹولن ہے سوات اگرو کی یا ایف ایم سی کی بھی اس طرح کی ہے دو کلو کی پیکنگ اس کا نام میرے دین میں نہیں آرہا تو بھرہ لے کہ سردیوں میں کمزور دمینوں میں ہر دوسری کٹائی کے بعد آدھی بوری یوریا اور آدھی بوری ڈی ای پی یا ایک بوری نائٹرو فاس اگر ڈالتے رہے نا تو بھرپور کٹائیاں دستیاب ہوتی ہیں اور پیداوار جو ہے نا اتنی پیداوار حاصل ہوتی ہے کہ بندے احران رہے جائیں کہ برسیم کو بمار بھی نہیں ہوا اور اتنی زیادہ پیداوار حاصل ہوگی بھرپور پیداوار لینے کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ برسیم قائص کر دیا تو باس اللہ کے والے جب اگلی کٹائیاں لینی ہے تو اس میں اضافی فاسفورسی خات جو ہے نا وہ ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے